بسم اللہ الرحمن الرحیم مسجد سلمان فارسی کی انتظامیہ سے رابطہ کی آئیم کہہ لیا ہے اور انشاءاللہ کل ہم سیکیورٹی آلاک کی تنصیبات تقام ہیں وہ سٹارٹ کر دیں گے یہ سرویس بالکل فری ہے جو شیعہ سیفٹی اورگنیزیشن پورے پاکستان میں انجام دیتی ہے جن لوگوں کو یہ سرویس چاہیے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے بھی یہ واقعہ انجام دیا ہے میرے خالصہ ان کی آنکھوں پر ایک بغس نفرت اور عداوت کی ایک پٹی بندی ہوئی ہے شاید انہوں نے یہ سوچ کے حملہ کیا ہے کہ یہ کسی شیعہ کی امام بارگاہ ہے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ کسی ایک شیعہ کی امام بارگاہ نہیں بلکہ یہ اللہ کا گھر ہے جس ممبر کو تم نے توڑا ہے یہ وہ ممبر ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے یہ وہ علم ہے جس کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احت میں بدر میں پرار ہے قرار ہے آپ لوگ آج جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات جان لیں کہ ہمارے ملک میں یہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو شدت پسند طبقہ ہے یہ ایک مسلک پہ یا کسی ایک امام بارگاہ پہ حملہ نہیں بلکہ یہ اسلام کے پر حملہ ہے آج یہ کسی کی عبادت گاؤں پہ حملہ کر رہے ہیں کل کسی کی اور کی عبادت گاؤں پہ حملہ کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ نفرتوں سے دور رہیں ایسے کسی جھانسے میں نہ ہیں کسی قسم کے تفرقے میں نہ بٹیں اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علم یا یہ ممبر صرف شیعوں کی مراز ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر وہ شخص جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے یا ان کے آل محمد سے محبت کرتا ہے ہر اس شخص کی مراز ہے کیونکہ یہ علم شیعوں کا علم نہیں یہ ممبر شیعوں کا ممبر نہیں یہ رسول کا ممبر ہے یہ رسول کا علم ہے جو خود رسول نے اٹھایا اور اس کی حفاظت ہر مسلمان کا فریضہ ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے جزاک اللہ